بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اور جنات اور خوشکی کے تمام جانور مل کر پڑندوں کا دسوہ حصہ ہے اور یہ پرندے انسان جنات اور خوشکی کے تمام جانور مل کر زمین پر رہنے والے فرشتوں کا دسوہ حصہ بنتے ہیں اور یہ سب مل کر پہلے آسمان پر مجود فرشتوں کا دسوہ حصہ ہیں دوستو یہ عہدی سپاک بہت طویل ہے لیکن آپ اس بات سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں فرشتوں کے کتنے قسمیں ہوتی ہیں کیا فرشتوں کی جسم بھی ہوتی ہے یا نہیں کیا فرشتوں کا جسم بھی ہوتا ہے یا نہیں اور کیا فرشتے انسان کا روپ دھار سکتے ہیں تو جانیں گے ان سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بسمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان مخلوقات کو اگر ہم گنا شروع کریں تو گن نہیں سکیں گے ہماری اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے این مطابق کام کرنے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے ان فرشتوں کی کوئی جنس نہیں ہوتی یعنی نہ ان کو مذکر کہا جا سکتا ہے اور نہ ان کو مونس کہا جا سکتا ہے لیکن ہماری زبان میں ان کے لیے بائی ڈیفولٹ مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں آج ہم آپ کے سامنے انہی کا ذکر کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں علوالعظم فرشتوں کی جن میں سر فرشت حضرت جبریل علیہ السلام ہے جن کو انگریزی میں گربریل کہا جاتا ہے حدیث پاک میں ان کا نام عبداللہ آیا ہے ایک حدیث پاک میں ان کی جسامت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک تیز رفتار پرندہ پانٹ سو سال تک اڑتا رہے جتنی مسافت وہ تیہ کرے گا اتنی جسامت ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جبریل علیہ السلام کے چھے سو پر ہیں جو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں یہ وہ معزز فرشتہ ہے جو ہر نبی اور رسول کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر حاضر ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے مقدس پغامات اس کے رسولوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی انہوں نے پوری کی یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں میں سے ایک ہے ان کو قاسد الرسول بھی کہا جاتا ہے یعنی ہر نبی اور ہر رسول کے پاس یہی وحی لے کر حاضر ہوتے تھے اور جب انبیاء علیہ السلام کو میراج ہوتی تھی تو یہی ان کے ساتھ بطور خادم ہوا کرتے تھے اب بات کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کی ان کا ذکر تورات زبور انجیل اور قرآن پاک میں بھی ملتا ہے ان کو ملک الموت کہا جاتا ہے یہ دنیا میں لوگوں کی روحیں نکالنے پر معمور ہیں ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کی ملاقات ایک دن حضر جبریل علیہ السلام سے ہوئی تو حضر جبریل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ دنیا میں ہر وقت اتنی زیادہ مباد ہوتی رہتی ہیں آپ کیسے سب کی روحیں نکال لیتے ہیں تو آپ نے ارشاد ترمایا جیسے میری ران بس میں اس میں سے روحوں کو چل لیتا ہوں دوستو اگلے فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے حدیث پاک میں ان کا نام عبد الرحمن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ پر سور پھونکنا لگایا ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان کے ہونٹ اس وقت سور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں جب پہلا سور پھونکیں گے تب دنیا کے سب لوگ مرنا سور ہو جائیں گے پھر قیامت کا سور بھی یہی پھونکیں گے اور انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے بھی یہی سور پھونکیں گے اور اب بات کرتے ہیں حضرت میکائل علیہ السلام کی جن کا حدیث پاک کے مطابق عبید اللہ نام رکھا گیا ہے اور انگریزی زبان میں ان کو مائیکل کہا جاتا ہے ان کی ذمہ داریوں میں بارشیں برسانا ہواے چلانا اور لوگوں کے لیے سکون اور آرام فرام کرنا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں رزوان کی یہ ایک فرشتہ ہے جن کو جنت کا دربان کہا جاتا ہے یہ ایک مسکراتے ہوئے چہرے والا فرشتہ ہے اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دینا لیکن ایک اور فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے اس کو داروغہ جہنم بھی کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں اور جنوں کو جہنم میں ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ انیس سپاہی فرشتے بھی ہوتے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں مسکراتے ہیں دوستو کرامن کاتبین کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ دو معزز فرشتے ہیں جو ہماری نیکیوں اور بدھیوں کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں یہ ہمارے دونوں جانب ہوتے ہیں ایک نیکیاں لکھتا ہے جو دائیں طرف ہوتا ہے اور دوسرا بدیاں لکھتا ہے جو ہماری بائیں طرف ہوتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں منکر نقیر کی ان کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قبر میں سوال و جواب کے لئے مقدر کیے گئے فرشتے ہیں اگر انسان صحیح جواب دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے اور اگر غلط جواب دے گا تو جہنم کی کھڑکی کھول دیں گے ہاروت و معروض دوستو ان دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر بائے بلون میں بھیجا تھا یہ ایک پورا قصہ ہے جس کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جادو سیکھ لیا جو کہ سیکھنا کفر ہے اور ان کو سزا دی گئی اور آج بھی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فرشتے پیدا کیے ہیں اور ان کی تعداد کو گن پانا بھی کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے قرآن پاک میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان میں تبدیلی فرماتا ہے ان کے پڑوں کی مختلف تعداد ہیں ان کی مختلف حیطیں اور مختلف شکلیں ہیں کچھ فرشتے اللہ کے حضور قیام میں ہیں کچھ رکو میں اور کچھ سجود میں اور جہاں ہیں اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں دوستو اللہ رب العزت کی بے سمار مخلوقات ہیں ان سب کو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کی عبادت کریں اگر آپ کی ویڈیو چل گا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چنل ربار ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملوگا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ میڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی